اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اسلامی فقہ یوٹیوب چینل کی جانب سے تمام ویورز کو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست آباب خریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ کریم میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بزرگوں کو بچوں اور بچیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں قرآن مجید فرقان امید کی ایک آیت کا عمل جو ہر مقصد کے اندر کامیابی کا زامن ہے قرآن مجید فرقان امید کی یہ جو آیت جس کا وظیفہ آج آپ دینے جا رہے ہیں اس آیت کا وظیفہ کرنے سے اللہ کریم غیب سے مدد فرمائیں گے قرآن مجید فرقان امید کی اس آیت کو ہر جائز اور نیک مقاصد کے لیے جائز اور نیک حاجات کے لیے آپ اس کا وظیفہ کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین کا کروڑہ ہاں شکر ہے جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوق پیدا فرمایا انسان پیدا فرمایا اور اس کے بعد اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت میں سے اور آپ کے ساتھ پیار اور محبت کرنے والا قیدہ فرمایا اللہ کریم بس اسی نسبت کے صدقے میری آپ کی اور ہمارے والدین کی عبا و عداد کی بخشش فرمایا قرآن مجید فرقان احمید کی ساری کتاب جو ہے یہ عظمتوں کے عزتوں کے لائق ہے لیکن ہر آیت کا ایک اپنا خاص مقصد ہے ہر صورت کا ایک اپنی خاص فضیلت کی وہ مالک ہے تو اس جو آیت کا جو آج وظیفہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ صورت الانفال کی ایک آیت ہے اس آیت کا عمل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دین دنیا کے اندر کامیابیاں ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے امتحانات میں کامیاب ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو آل محافظ بنانا چاہتے ہیں تو اس آیت کا عمل کر لیں اولاد کی پڑھائی کے معاملے میں رزق و مال و دولت کے اندر برکت کے حوالے سے تو انشاءاللہ عزوجل وہ وقت دور نہیں ہے کہ ادھر آپ کی زبان سے یہ پاکیزہ کلمات جاری ہوں گے اور ادھر اللہ کی رحمت و کرم نوازی چھمہ چھمہ آپ پر برسنا شروع ہو جائے گی یہاں میں آپ کو وظیفہ دینے جا رہا ہوں اپنے توجہ کے ساتھ اس آیت کا عمل سننا ہے ایک تو آپ نے بابوزو حالت میں عمل کرنا ہے دوسرا آپ نے قرآن مجید فرقان امید سے دیکھ کر جو ہے عمل کرنا ہے اگرچہ یہ آیت آپ کو زبانی یاد بھی ہو تو پھر بھی کوئی بات نہیں آپ نے قرآن مجید فرقان امید کھول کر عمل کو کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے تین دن کرنا ہے تینوں دن عمل کی نوعیت مختلف ہوگی انشاءاللہ عزوجل اللہ کریم آپ کو اپنے مقاصد کے اندر یا ضرور کامیابی کا پروانہ نصیب فرمان سب سے پہلے آپ نے دو رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں عام روٹین کی طرح جو نیت کی جاتی ہے وہ نیت آپ نے کرنی ہے پہلے آپ نے سورت یعنی کہ سنا کے بعد سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے پہلی رکعت کے اندر انتہائی آسان سی یہ آیت ہے بچے بچے کی زبان میں اسے پہلی رکعت میں آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے دوسری رکعت میں آپ نے پھر یہی خسبن اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اسی آیت کو آپ نے گیارہ دفعہ پڑھنا ہے اس کے بعد سلام پھرنے کے بعد آپ کے بلا روحو بیٹھ کر بیٹھ جائیں قرآن مجید کھولیں سورة الانفال کی آیت نمبر جو ہے سکسٹی ٹو فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اس آیت کو اول آخر دروس شریف تین تین مرتبہ پڑھ کر درمیان میں ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے ایک سو اکیس مرتبہ وانہنڈر ٹوئنٹی وان مرتبہ پڑھ کر آپ نے اپنے مقاصد کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے اپنی حاجات کو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے جو معاملات ہیں انہیں اللہ کریم کے حضور رکھنا ہے انشاءاللہ عز و عدل اللہ کریم کے اکرم سے آپ کو ہر مقاصد میں کامجابی ملے یہ پہلے دن کا عمل اب دوسرے دن کا عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اسی طرح بابوجو کرنا ہے دو رکعت نماز نفل پڑھنا ہے پہلی رکعت میں اکیس مرتبہ سورت کوسر شریف اور دوسری رکعت میں گیارہ مرتبہ سورت کوسر شریف پڑھنے ہیں سلام پھرنے کے بعد یہی آیت تو ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيِّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ آپ نے اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر درمیان میں ایک سو اکیس مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے یہ دوسرے دن کا عمل اب تیسرے دن کا عمل یہ ہے کہ آپ نے دو رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں پہلی رکعت میں اکیس مرتبہ سورت اخلاص اور دوسری رکعت میں گیارہ مرتبہ گیارہ بار سورت اخلاص شریف پڑھنی ہے سلام پھرنے کے بعد آپ نے اسی آیت کو جو میں نے آپ کو بتایا ہے سورت الانفعال کی آیت نمہ سکسٹی ٹو فَإِنَّا حَسْبَغَ اللَّهُ وَالَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اول آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پرمیان میں ایک سو اکیس مرتبہ آپ نے اس آیت کا وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و عدل اللہ کریم کے کرم سے ادھر وظیفہ ختم ہونے کی دیر ہے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا مالک کریم کا قرب ملے گا اور یہ جب تین دن مکمل ہو جائیں تو یہ سارا جو ثواب ہے یہ جو آپ نے نیک عمل کیا ہے اسے آپ نے یوں اللہ کے حضور پیش کرنا ہے کہ یا رب کریم جو کچھ میں نے یہ پڑھا ان تین دنوں میں اسے قبول فرما اور اس کا ثواب میں تیرے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات آپ کی آل اولاد اور آپ کے اہلِ بیتِ اتار اور صحابہِ کرام رضوان اللہ جمعین کی خدمت میں یہ ثواب یہ عدیہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر اللہ کی حضور پیش ہوں کہ یا رب کریم اپنے پاک پرغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ میری ان مشکلات کو آسان فرما میرے ان مقاسے میں مجھے کامیابی نصیب فرما چاہے گھر میں کسی قسم کا بھی معاملہ ہو کوئی بھی جائز اور نیک مقصد ہو تو انشاءاللہ اللہ کریم کے قرم سے آپ کو اس مقصد کے اندر کامیابی ملے گی اور اللہ کریم آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے عزمتوں سے شان و شوقت اور رفاعتوں سے مالہ مال فرمائیں گے تو یہ تھا عمل اور اس عمل کو عام اجازت ہے خواتین مخصوص ایام میں اس عمل کو نہ کریں جب اس عمل مخصوص ایام سے نکل جائیں تو اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے اللہ کریم آپ تمام مسلمان بہن وائیوں کو دین دنیا کی عزتوں سے مالہ مال فرمائیں گے اور اس عمل کا ٹائم جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جس ٹائم میں آپ فارغ ہوں جو مقروح اوقات ہیں ان اوقات کو آٹھ کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے اللہ آپ کی عزتوں میں عزمتوں میں شان و شوقت اور رفاعتوں میں برکتوں کا نظر فرمائے اللہ کریم امیر قرآن مجید فرقان امیر جیسی لا رعب اور بے عیب کتاب کی تلاوت اور اس سے اپنے دین دنیا کے جو مسائل ہیں پڑھنے کی اخذ کرنے کی دوننے کی بھی اللہ توفیق کو عطیق نصیب فرمائے تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آدھوسوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اسلامی فقہ یوٹیوب کو بھی ہے ساری ٹیم کو اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ